سیاحت کے فروغ کے لیے اسلامباد میں سفاری ٹورس ٹرین کا افتتاح ماہرائیوان اور پلوشہ سلطان چولستان جیپ ریلی کی پہلی ینگست پاکستانی فاتح خواتین ناظرین حکومت پاکستان نے سیاحت کے فروغ کے لیے یہ وفاقی دار الحکومت اسلامباد کے گولڑا سٹیشن سے ٹورس سفاری ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے افتتاحی تقریب میں سینیٹر تاج محمد افریدی، سینیٹر سجاد حسین توری، مرزا محمد افریدی، اورنگزیب، اورنگزائی اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تدات نے شرکت کی سفاری ٹورس ٹرین اسلامباد کے گولڑا ریلوی سٹیشن کے پچھتر کلومیٹر کے ٹریک پر چلائی گئی ہے اور سیاہ گولڑا سٹیشن سے حسن عبدال، اٹک سٹی اور اس کے گردو نوا کے مقامات کی سیر کر سکیں گے ٹورس سفاری ٹرین کا افتتاح وفاقی وزیر ریلوی محمد آزم خان سواتی اور چیئرمن سینیٹ محمد صادق سنچرانی نے کیا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن سینیٹ محمد صادق سنچرانی نے کہا سفاری ٹرین کا تصور، تفریح اور سیاحت کے فروغ کے لیے بہترین اقدام ہے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ملک کے دیگر حصوں میں بھی سفاری ٹرین کو چلایا جائے گا ریلوی کے لیے دن رات محنت کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پاکستانی عوام اور ملکی معیشت پر بڑا فرق پڑے گا چیئرمن سینیٹ نے کہا سفاری ٹرین کی بدولت تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اجاگے کرنے میں مدد ملے گی اور پاکستان ریلوی سیاحت کے فروغ میں مزید قلیدی کردار ادا کر سکے گا امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے نہ صرف ادارے کو منافع بکش بنایا جا سکے گا بلکہ پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج اجاگے کرنے میں بھی مدد ملے گی اس موقع پر وزیر ریلوی آزم سواتی نے کہا کہ تاریخی گولڈا ریلوی سٹیشن سے ٹرین قدیم روٹ پر جائے گی جس سے پاکستان کا ثقافتی اور تاریخی ورثات دیکھنے کو ملے گا ہمارا ترجیح ہی ایجنڈا ہے کہ ریلوی سے بد انمانی کا خاتمہ کیا جائے ریلوی میں زیادہ تر ایسے آفیسرز ہیں جو ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں لیکن چند کالی بھیڑے بھی ہیں جن کا چنچن کر خاتمہ کیا جائے گا اور جلد فریڈ ٹرین بھی شروع کریں گے آزم سواتی کا مزید کہنا تھا کہ ریلوی سیاحت کے فروغ اور وزیر آزم کے ویژن کے مطابق اپنے فریز سرانجام دے رہا ہے اسی لیے آج سفاری ٹرین کا آغاز کیا گیا ریلوی منسٹری آندہ مستقبل قریب میں ٹوریزم میں بہت اہم کردار ادا کرے گی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو علم ہو کے ریلوی کا ادارہ پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے وزیر ریل کا کہنا تھا کہ ریلوی مذہبی سیاحت کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے سکھ برادری کے لیے پنجہ صاحب تک پہنچنے کے لیے ریلوی سہولیات بڑھائی جائیں گی اور ہر سال چودہ سے پندرہ ہزار سکھ یادریوں کو ریلوی کی جانب سے سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی وزیر ریلوی آزم سواتی نے کہا پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور ریلوی سیاحت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ناظرین سفاری ٹوریس ٹرین سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحت کے آنے سے معیشت پر بھی خاصے خوشکوار اثرات نمودار ہوں گے بلکہ بہت سے بے روزگار افراد کے لیے روزگار کی نئی راہیں بھی ہنوار ہوں گی اسے کے ساتھ بلٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے چولستان جیپ ریلی کی پہلی ینگسٹ پاکستانی فاتحین مائرہ ایوان اور پلوشیہ سلطان گھر کی چار دیواری سے ملکی باغ دور تک سیاست سے شو بیس کی دنیا تک سائنس کے میدان سے ٹکنالوجی کی دنیا کا سفر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنی ہو پاکستانی خواتین ہر شعبے میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں کھیلوں میں بھی کامیابی کے جھنڈے گارتی پاکستان کی بیٹیاں فخر سے وطن کا سر بلند کر رہی ہیں آج بھی ہم ایسی ہی دو ینگس پاکستانی سپورٹ وومن مائرہ ایوان اور پلوشیہ سلطان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو جیپ ریلی میں پوزیشن لینے والی پہلی پاکستانی خواتین بن گئی ہیں چولستان کے سہرہ میں جیپ ریلی ایک ثقافتی تقریب سمجھی جاتی ہے جس کا بہت سے پاکستانیوں کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے سہرہ میں جیپ کا کھیل ہر سال کھیلا جاتا ہے ٹیوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے زیرے تمام ہونے والی آف روڈ ریس کا ٹریک چولستان سہرہ کے مقام پر ہے اس ریس کا آغاز سب سے پہلے دو ہزار پانچ میں ٹی ڈی سی پی نے کیا جسے حکومت پنجاب چلاتی ہے سہرہ کے اس کھیل میں پہلی بار دو خواتین نے حصہ لیا مائرہ ملک اوان اور پلوشہ سلطان وہ دو سوپر مومن ہیں جنہوں نے انتہائی جررت مندانہ انداز میں اس کھیل میں اپنی پہچان بنائی اور پہلی بار ہی ریس میں شریک ہو کر تیسری پوزیشن اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پہلی خواتین جوڑی کے طور پر ایک تاریخی لمحہ بھی رقم کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی خاتون نے اسریلی میں حصہ نہیں لیا تھا یہ طاقتور جوڑی دار الحکومت اسلامباد سے آئی ریس میں پہلی خاتون جوڑی کا اعزاز رکھنے کے علاوہ مائرہ سب سے کم عمر نیویگیٹر ہیں جس نے ریس میں حصہ لیا جبکہ پلوشہ سب سے کم عمر خاتون ڈرائیور تھی پلوشہ اور مائرہ نے پہلی بار کوشش کرتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کی اور اس کی فاتح یقیناً بہت بڑی ہے کیونکہ جس حوصلے اور حمد کے ساتھ وہ جیپ ریلی کا حصہ بن کر ہمارے لیے فخر کی وجہ بنی ہیں ان کی جیت کے پیچھے کا سفر آسانہ تھا اس ریس میں 163 کلومیٹر لمبا ٹریک تھا دونوں سوپر وومن نے پہلے 102 کلومیٹر کا راستہ بہ آسانی تہ کر لیا جبکہ ریس کے آخری پڑاؤں میں ان کی جیپ دوسری جیپ سے ٹکرا کر ٹوٹ پھور کا شکار ہو گئی لیکن اس کے باوجود ان باہمت دونوں نوجوان لڑکیوں نے 61 کلومیٹر کا بقایا راستہ بہت ہی بہادری سے تہ کیا اور پہلی بار میں ہی میدان مار لیا دونوں فائننگ لائن پر پہنچنے والی تیسری فاتحین قرار پائیں مائرہ ایوان اور پلوشہ سلطان نے اپنے بلند خوصلے کے ساتھ انتہائی جررت مندانہ انداز سے 61 کلومیٹر کا راستہ ایک ٹوٹی پھوٹی جیپ کے ساتھ تہ کیا جیپ ریلی میں حصہ لینا ان دونوں بہادر خواتین کا خواب تھا دونوں نے اس پر محنت کی اور اپنے رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے اپنے خواب کی تکمیل کے جانے پہلا قدم رکھا اور کامیابی بھی ہوئی ڈر کے آگے جیت ہے ناظرین یہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے ہم سب پاکستانی با خوبی واقف ہیں کیونکہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اور رکاوٹوں کو توڑ کر اور دور کر کے ہمیشہ وطن کے لیے فخر کا باعث بنے ہیں اسے کے ساتھ بلٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.britestarTV.live یا پھر brightstarTV کی سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس منشن کیے جا رہے ہیں آپ وہاں بھی ہمیں لائک اور فالو کر سکتے ہیں ٹک گوڈ کیر آف یورسیلف دیکھتے رہے ہیں برائٹ سٹار ٹی وی موسیقی